جنگ جمل کی بات کریں اس لیے انہوں نے مجبوری کی روح سے انہوں نے اسلام کا اظہار کیا لیکن یہ کبھی دل سے مسلمان نہیں ہوئے اور یہ ہمیشہ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت تاہرین علیہ وسلم کا بغض تھا کیونکہ معاویہ جو تھا وہ شخص تھا اور ابو صفیان کو اس کے خاندان کے بہترین افراد معاویہ کا سسور معاویہ کا بڑا بائی ان کے بہت سارے خاندان کے جنگ بدر میں یہ کس کے ہاتھ پہ قتل ہوئے تھے امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں قتل ہوئے تھے اور آپ عربوں کے جو جاہلی زمانے کے جو عرب تھے ان کی نفسیات کو جاننا مشہور ہے ان کے علم ہوگا آپ کا کہ یہ لوگ بوز رکھنے میں اور کینہ رکھنے میں اور اپنے خون کا انتقام لینے میں یہ لوگ اس میں بہت مشہور ہیں وہ کبھی نہیں بولتے تھے اور اسی جنگ بدر کے بعد معاویہ کی جو والدہ تھی جو ماں تھی ہند ہند اس نے جنگ اہد کو نکالنے میں اس کو آگے بڑھانے میں وہ اس کا بہت کردار تھا کیونکہ اس نے بہت نوہگری ندبہ اور گریہ اوزاری شروع کیا تھا کہ میرے خاندان کے اتنے لوگ مر گئے تھے اور وہ سب ہمیشہ گریہ کرتی تھی اور مکہ کی جو عورتیں تھی تو معاویہ اسی ماحول میں بڑی ہے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے بائی کے غم میں اس کے نانا کے غم میں اور اس کے چچا کے غم میں اور اس کے خاندان کے باقی افراد کے غم میں ہمیشہ اسی ماحول میں وہ بڑا ہوا ہے وہی کینہ اس کے دل میں تھا اور پھر یہ ان کو خلافت مل گئی جو سیاست کی وجہ سے جو بھی تھا خلیفہ دوم کے زمانے میں جو آپس میں جو انڈریسٹینڈنگ کانٹریکٹ تھا اس کو خلافت مل گئی ہمارا یہی عقیدہ ہے ان کے متعلق اور قرآن میں آیات اور اس کے متعلق قرآن میں جو آیتے ہیں جو روایت آپ ہی کے کتب میں ہیں اہل سنت کے یہاں بھی مابیب سفیان کے حوالے سے بہت خطرنا خطرناک چیزیں ملتی ہیں ایسا نہیں ہے جیسے کہ آپ جانتے ہوں کہ انجنئر محمد علی مرزا صاحب ہیں انہوں نے ایک ویپن پھیکا ہے حدیث امار اٹھائیس بارہ کا ناسمیوں کی طرف اہل سنت میں تین گروہ پائے جاتے ہیں ایک تو ناسمی ہیں دوسری خوارے جاتی ہیں اسرے اہل سنت ہیں مگر یہ دو گروہ اہل سنت کے اندر چھپے ہوئے ہیں آپ آئیڈنٹیفائی کر کے نکال لے سکتے نکال لے کا ایک دوئی طریقہ ہے ان کو خوارے جو ہیں وہ حضرت علی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اشارے اور کناروں میں جب آپ بات کریں گے ناسمی معاوی بن سفیان کو اشتہاد کا ایک موقع دیتے ہیں کہ اگر معاوی بن سفیان اشتہاد کرے اور صحابہ کو قتل کر دے تو ایک عجر صحابی کو قتل کرنے پر مگر اہل سنت کیونکہ بہت تھوڑے سے ہیں ان کی زیادہ چلتی نہیں ہے ان کے بیچ میں کیونکہ مجزد کے ممبر اور تمام چیزیں جو انہیں ہیں ان لوگ ناسمی اور خواری نے سمال رکھے ہیں مگر یہ چھپے ہوئے ہیں تو ان کو ہم ایڈنٹی فائی بھی نہیں کر پاتے اس حوالے سے تو اہل سنت کی آبی بہت زیادہ سخت دلیلیں ملتی ہیں معاوی بن سفیان کی حوالے سے حضرت ابن عباس کی حدیث ہے سن نسائی کی سیری زیرو 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 نائن کے معاوی بن سفیان کو بغز علی میں مبتلا پایا انہوں نے اسے آپ نے یہ حضرت عائشہ کے بارے میں دکھائی تو پھر اس میں وہ ایک راوی کے اوپر جرہ کرنے لگتے ہیں کہ اس میں ایک راوی شیعہ ہے اگر ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو راوی شیعہ ہے تو اس کا عقیدہ بتاؤ کہ شیعہ کا والا ہے یا نہیں ہے کہ نہیں عقیدہ نہیں بتائیں گے تو عقیدہ بھی تو شیعہ والا ہونا چاہیے شیعہ والا عقیدہ کا کیا مطلب ہوا تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے آپ میں مل جاتی ہیں تو سفین کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ مجھے بتائیے سفین کے جو لڑائی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی تھی جیسے خود آپ کے کتب میں موجود ہے سید سنت کے ساتھ مصند بزہار میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام یہ کئی طرق سے مروی ہیں اس کے پانچے صحابہ اس نے روایت کی ہے یہ ایک طریق نہیں ہے اس حدیث کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قتال کروں جنگ لڑوں ناکسین سے جمل والوں سے جنہوں نے بیعت توڑی ہے خاسطین اہل سفین سے اور مارقین خوارج سے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا تھا اور اس طرح بہت ساری روایات آپ کی کتب میں بلے منکم من یقاتلوا علیت تاویل کما قاتلتو علیت تنزیر آپ میں سے ایک شخص ہے جو تاویل قرآن پر کہ لوگ قرآن کے مفہوم قرآن کے معانی کا انکار کریں گے اس وجہ سے قتال کرے گا جیسے اس کا قتال اسی طرح ہوگا جیسے میرا قتال ہے اصل تنزیل پر کہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں نہیں تھے مشرک پہ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی رکھے تو منافق ہوتا یہ صحیح سنت کے ساتھ یہ صحیح سنت کے ساتھ صحیح سنت کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے حاکم نے اور روایت کیا ہے حاکم نے صحیح سنت کے ساتھ اور زہبینیں بھی تصریح کہ جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کیا اور یہ اس سے بہت باتیں لازم آتی ہیں اگر آپ اس پہ توجہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں فرما رہیں کہ جس نے ان کی طاعت کی میری طاعت کیا تو جس نے اس کی طاعت کیا اب لڑائی کے لئے تو دور کی بات ہے جس نے اس کی طاعت کی اس نے میری طاعت کیا یعنی سب صحابہ پر بشمول ابو بکر عمر بشمول ابو بکر عمر طاعت واجب ہے کہ امیر المومن علیہ السلام کی طاعت کریں اور اگر آپ یہ بات مان لیں معویت دور کی بات ہے ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہو جاتی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سیت جس طرح میری طاعت اور جس طرح اللہ کی طاعت واجب اسی طرح امیر المومن علیہ السلام کی طاعت واجب ہے یہ کوئی انہوں نے ایکسکلوڈ نہیں کیا استثنانی کے ابو بکر عمر کو چھپ دی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امیر المومن علیہ السلام سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے تو معاویہ کی وہ بالکل رسول اب یہ حادیث کو سامنے رکھیں کہ جو امیر المومن علیہ السلام سے لڑتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے تو پھر وہ معاملہ واضح ہو جاتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری یعنی اشارتاً بری بات کا ہے لڑائی تو دور کی بات ہے اشارتاً بے حرمتی کرے وہ کافر ہوتا ہے اشارت کنائے سے بے حرمتی کرے اب ایک شخص نہیں جانتا وہ الگ بات ہے مثلا وہ بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم لیکن ایک شخص جان کے اشارت کنائے سے تصریح نہیں کرتا اشارت کنائے سے بے حرمتی کرتا ہے اس کا کفر لازم ہے سب مسلمین کا اجماع ہے تو اب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے تلوار اٹھائے اس سے بڑھ کر کفر اگر یہ کفر نہیں ہے تو دنیا میں کوئی مشرک ہے ہی نہیں سب مومن مسلمان ہیں تو یہ احادیث صحیح ہیں اس کے رواح بہت زیادہ ہیں تو اس سے معاویہ تو معاویہ اس سے ان احادیث پر اگر آپ توجہ دیں تو حق باطل میں تمیز بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کون سا فقہ وہ فرقہ وہ فرقہ جو اپنے اقائد کو مخالف کے کتب سے ثابت کرتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے صحیح روایہ سے ثابت کرتا ہے وہ فرقہ معلوم ہے کہ وہ حق ہے اس کے اتباع کرنی چاہیے کہ وہ فرقہ اس کے اپنے جو بڑی شخصتیں ہیں ان کی ایسے ایسے افعال ہیں جن کا خود دفاع نہیں کر سکتے محمد علی مرزا صاحب معاویہ میں پس گئے معاویہ سے ان کے قد آگے بڑھ جائیں معاویہ کی معاویہ تو کوئی چیز نہیں ہے معاویہ تو معاویہ تو معاویہ جو ہے صرف ایک ایک ڈسٹریکشن ہے معاویہ ایک ڈسٹریکشن ہے کہ ہم معاویہ میں بات کریں تاکہ باقیوں صحابہ کی باری نہ آئے معاویہ معاویہ کے حقیقت واضح ہے وہ اس کی کوئی خابلی دفاع بات ہی نہیں ہے اگر آپ تبریہ میں تاریخ میں جائیں وہاں پہ وہا خلیفہ متوکل کا وہاں پہ ایک بہت بڑا یا معتصم کا ہے بہت بڑا ایک ڈسٹریکشن ہے معاویہ کے مطابق آپ کی گنٹی بجائی جی جناب بزید کوئی حکم